اگر دل میں ایمان کی دولت بچی ہے اگر دل میں ایمان کی دولت بچی ہے اگر دل میں ایمان کی دولت بچی ہے تو محشر میں اپنی اپنی زمانت بچی ہے بابری مسیجت کا جب کیچ چڑا تھا ہم لوگ مطمئن تھے پورے ہندوستان میں دنیا بھر کے مسلمانوں نے دعائیں کی کہ انشاءاللہ فیصلہ ہم لوگوں کے حق میں آگا مگر اللہ جانے کئیسے لوگ ہیں کون ہیں فیصلہ ہمارے حق میں رہا ہے مگر مایوس نہیں ہے اگر سچی بات ہو تو ہر شخص کی دعائیں چاہوں گا تو محشر میں اپنی زمانت بچی ہے عدالت پہ دنیا کی خوش ہونے والوں عدالت پہ دنیا عدالت پہ دنیا کی خوش ہونے والوں عدالت پہ دنیا کی خوش ہونے والوں ابھی میرے رب کی عدالت پہ دنیا عدالت پہ دنیا عدالت پہ دنیا کی خوش ہونے والوں عدالت پہ دنیا کی خوش ہونے والوں عدی میرے رب کی عدالت پہ دنیا عدالت پہ دنیا عدالت پہ دنیا اچھے شائری کا اچھے شائر کا اور یہ محبتوں کا نتیجہ ہے شریف خان صاحب نفیس خان صاحب ہمارے برادر محترم محمد عریف نصیم خان صاحب کی بہتین قائدان صلاحیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مشارہ بری آبو تابی کے ساتھ چلا رہے ہیں ارسل براد مقبئی مجھے ایک بات اور یاد آتی ہے الطاف زیہ صاحب میں بہت چھوٹا تھا تب وہ سنیلدت صاحب ہمارے شہر مالے گاؤں میں آئے تھے ان کو بھی لانے والے عریف نصیم خان صاحب تھے اور الطاف صاحب اس میں ایک نظم پڑے تھے بڑی مشہور ان کی نظم ہوئی تھی ہمارے مالے گاؤں کے لئے ان کی بڑی قربانیاں ہیں تو محشر میں اپنی زمانت بچی ہے غالب صاحب ماں کے حوالے چیک شیر پیش کرتا ہوں سماتا ہمارے گناہگار ہوں میں مگر ماں تو خوش ہے گناہگار ہوں میں گناہگار ہوں میں مگر ماں تو خوش ہے گناہگاروں میں مگر ماں تو خوش ہے کرم ہے خدا کا خدا کا کہ جنت بچی ہے بہت اچھے بھائی بہت اچھے بہت کہ جنت بچی ہے ایک شیر اس گزل کا اور پیش کرتا ہوں دیکھئے گا بس اٹھے طریقے سے ایلیاز خان ساتھ دیکھتا پیش کرتا ہوں سمات پرمائے کہ جنت بچی ہے سکندر کو دیکھا ہے کارون کو بھی ان آتی جاتی سرکارون سے کیا لینا ہمارے بزرگوں نے اچھے اچھے کو دیکھا ہے آپ تو اچھے بھی نہیں ہیں ان آتی جاتی ہے اب پیش کرتا ہوں سکندر کو دیکھا ہے کارون کو بھی سکندر کو دیکھا ہے کارون کو بھی نہ دولت بچی ہے نہ طاقت بچی ہے شمسات چودری صاحب کے جانب سے اشتیاق چودری صاحب کے جانب سے استقبال ہوتا ہوا سکندر کو دیکھا سکندر کو دیکھا ہے کارون کو بھی نہ دولت بچی ہے بچی ہے نہ طاقت بچی ہے نہ دولت بچی ہے نہ طاقت بچی ہے گالی بھائی ایک دعایا ایک شیر پڑھتا ہوں اللہ اللہ کرے یہ میرا شیر کامیہ ہو جائے پیش کرتا ہوں سواب سواب دیکھئے گا جمال بھائی نہ طاقت بچی ہے خدا کی قسم تو بھی خدا کی قسم تو بھی بچنا سکے گا بے شک خدا کی قسم تو بھی بچنا سکے گا خدا کی قسم تو خدا کی قسم تو بھی بچنا سکے گا خدا کی قزم بھی بچنا سکے گا زمانے میں کس کی کس کی حکومت بچی ہے زمانے میں کی اقبال بھائی کی جانب سے اور رحیم بھائی کی جانب سے محمود بھائی کی جانب سے ایک حکومت بچی ایک مطلع ایک شیر ازان کے معاملے میں بھی بہت آواز ہوتی جا رہی ہے ایک مطلع ایک شیر شیر کے لئے میں مطلع پڑھ رہا ہوں اشتیاج دیکھنا پیش کرتا ہوں سماعت بھائی میں میرے بھائی مہترم عالم نظامی صاحب اور حسد بھائی بہت شکر آدھا کرتا ہوں کہ آج مجھے ان لوگوں کے درمیان مجھے کھڑا کیا شکریہ آدھا کرتا ہوں بھائی پیش کرتا ہوں سماعت بھائی ایک مطلع ایک شیر ایسا بھی نہیں کہ تجھ سے پیار نہیں کرتے شیر کے لئے کالی بھائی اسی رنگ پڑھ رہا ہوں گا میں نے کہا مطلع بھائی مطلع بس اس شیر کے لئے ایسا دراصل ان لوگوں کی کامیابی میں نہ ہم لوگوں کا بھی ہاتھ ہے اتنا ان لوگوں کے خلاف ہم نے کہا جبکہ بڑے بزرگوں کہتے ہیں کہ جس کو ختم کرنا اس کا ذکر کرنا بن کر دوں ہاں مگر ہم مائک پہ آتے تھے اتنا ان لوگوں کو کم زیادہ بھولتے تھے اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم نے جتائے ہوتے ہیں ہاں اب ایک مطلع ایک شیر پیش کرتا ہوں ایسا بھی نہیں کہ تجھ سے پیار نہیں کرتے بس تیرے وعدے کا اعتبار نہیں کرتے ایسا بھی نہیں کہ تجھ سے پیار نہیں کرتے دنیا دیکھے گی وہ اپنی موت خود مرے گا بس تیرے وعدے کا اعتبار نہیں کرتے ایسا بھی نہیں کہ تجھ سے پیار نہیں کرتے دنیا دیکھے گی وہ اپنی موت خود مرے گا ویسے بھی ہم خودوں کا شکار نہیں کرتے